سہیلز بیر ٹیک سولا سورٹ چینل کے جنب سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں آئی ٹی فور تھرٹی ای کامرس اسائنمنٹ ون سلوشن ہاں جی یہ ایک بلکل پرفیکٹ سلوشن ہے جی آپ کے لیے اس سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لی جئے گا کیونکہ تمام سی ایس کی اسائنمنٹ جی ڈی بی کوئیز گرینڈ کوئیز آپ کو یہاں پہ ویلیبل ہوتے ہیں تو میں آپ کو سبسے پہلے آوٹ پورٹ دکھا دیتا ہوں جو سر چاہ رہے تھے ہم سے یہ ہے جی وہ آوٹ پورٹ جو سر ہم سے چاہ رہے تھے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک سی وی بنانی ہے اس کا پیٹرن سر نے گیون تھا یہ ہے جی وہ پیٹرن جو گیون تھا اس کے کارڈنگ اصل بات جو دھیان رکھنے والی وہ یاد رکھئے گا دھیان رکھئے گا کہ آپ نے ڈیٹا سر اپنا انٹر کرنا ہے یہاں پہ اس لیے یہاں پہ میں نے ایڈوکیشن ایکسپیرینس ڈمی ڈیٹا ڈال دیا ہے سکیل جو سر نے کہی تھی وہی لکھ دی کوالیفکیشن جو سر نے کہی تھی وہی لکھ دی یہ پرسنل انفرمیشن آپ اپنی دیں گے سٹوڈنٹ نیم یہ سارا کچھ گیون ہے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ ہے جی وہ سر کی پیٹرن سپیسیمن جس کے کارڈنگ ہم نے سی وی بنانی ہے یہ دیا ہوا ہے آپ نے یہ سارا لکھنا ہے صرف یہاں پہ بدلتے ہیں یہ آپ نے سارا ایڈیٹیز لکھنا ہے پرسنل انفرمیشن آپ نے اپنی یہاں پہ دینی ہے نمبر آپ نے اپنا دینا ہے ای میل آپ نے اپنی دینی ہے ایڈوکیشن میں آکے آپ نے ایڈوکیشن اپنی بتانی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس ڈمی لکھ دیجئے گا کچھ بھی فیک لکھ دیجئے گا سکیل سر نے بتائی ہوئی ہے وہ لکھنی ہے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پیٹرن بنانے آنا چاہیے آپ کو یہ پیٹرن بنانے آنا چاہیے باقی ہر چیز ڈیٹیل سر نے یہاں پہ دے رکھی ہے اب وہ پیٹرن کیسے بناتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چلیں جی اب ہم نے یہ فائل کیسے بنائی ہے یہ میں نے بنایا جی اس کے کارڈنگ تو اس کے لیے ہمیں ایشٹی ایمل اور سی ایس ایس دونوں کی ضرورت تھی تو یہ لیں جی فائل ہے وہ سب سے پہلے ہم ایشٹی ایمل دیکھ لیتے ہیں ہم نے ٹیبل بنایا اس کی لائنمنٹ سنٹر کی سٹائل ویرس سکسٹی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ فل سکرین کا سکسٹی پرسنٹ لے وہ کیا کرے فل سکرین کا سکسٹی پرسنٹ لے اس کے اندر ایک رو بنائی کال سپیم ٹو کیا جس طرح ایکسل کے اندر مرج کرتے ہیں اس طرح کال سپیم ٹو کرنے سے وہ دو کولم مرج ہو جاتے ہیں میں نے ایک ایسا ٹیبل لیا ہے یہاں پہ دکھاتا چلوں یہ دیکھیں یہ ایسا ٹیبل ہے جس کے اندر دو کالم ہے یہ پہلا کالم ہے یہ دوسرا کالم ہے اگر آپ کو یہ پورے دونوں رو چاہیے تھے تو اس کو مرج کرنا پڑے گا تو اس لیے آپ نے کیا کال سپیم ٹو کال سپیم ٹو اس کے اندر ایک ڈیبل لگایا میں نے اس کو آئیڈی ٹائٹل اور اس کے اندر لکھ دیا کریکلم بیٹے اب یہ ڈیبل کیا کام کر رہا ہے یہ سی ایس ایس کے لیے یوز کریں گے ہم سٹائلنگ کرنے کے لیے وہ بعد میں کرتے ہیں پہلے ہم ایس ٹی میل دیکھیں گے یہ رو بند کر دی ہم نے پھر اگلی رو سٹارٹ کی اب اگلی رو میں تھا کیا اس کے اندر دو کالم آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ ایک جہاں پہ آپ نے ایمج لگانی ہے تو میں نے ٹی ڈی لیا ٹی آر لیا نئی رو ٹی ڈی نیا کالم اس کو کہا ورث 50% اس کے اندر ایک ڈیب لگایا آئی ڈی سے رکھی ڈیب وان اس کے اندر لکھ دیا ایک آئی ڈی دے دی میں نے میرا ایک ٹی ڈی یہاں پہ ختم ہو گیا ٹی ڈی ختم نہیں کیا میں نے یہاں پہ ایک اور ڈیب لے لیا میں نے ڈیب آئی ڈیب ٹو ٹو میک یو ڈاکومنٹس پروفیشنل یہ چیز بنائی ہے جی میں نے ایک کالم کے اندر یہ چیز بنائی ہے میں نے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا جی یہ کالم باندھ تو اگلے کالم میں ایمج لگانا تھا تو میں نے سنٹر کا ٹیگ یوز کرتے ہوئے ایمج لگا دیا اور اسے سنٹر کر دیا تھا جس کی مدد سے کیا ہوا جی یہ والی ایمج ڈسپلے ہو گئی یہ رو بھی ختم ہو گئی اگلی رو لی پھر میں نے وہی کال سپیم ٹو کیا پرسنل انفارمیشن کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہا تھا پرسنل انفارمیشن پورا کا پورا لینا تھا تو یہ میں نے پورے کا پورا لے لیا اس کے بعد پھر ٹی آر کال سپیم ٹو وہ کیوں لیا ہم نے پرسنل انفارمیشن کے بعد یہ دیکھیں ایڈوکیشن اور ایکسپیرینس لینا تھا تو ہم نے یہی کیا پرسنل انفارمیشن کال سپیم ٹو یہ چیز بن رہی ہے جی اب یہ والی چیز آپ کی یہ لسٹ جہاں پہ لگی ہوئی ہے جہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے یہ چیز بن رہی ہے آپ کی اب تو یہ میں نے کال سپیم ٹو کیا اس کے اندر یو ایل لیا اس کے اندر ایل آئی لسٹ آئیٹم لیے اور اسے بنا دیا یہ ٹی آر بھی بند کر دیا پھر اگلی ٹی آر لیا ایڈوکیشن اور ایکسپیرینس کے لیے ایک ٹی ڈی کے اندر ایڈوکیشن لکھ دیا ایک اندر ایکسپیرینس لکھ دیا پھر یہ رو بھی بند کر دی پھر اگلی رو لی اس کے اندر تو میک یو ڈاکمنٹ کیونکہ یہ ہم نے کرنا کیا تھا ایڈوکیشن کے نیچے میں نے ایڈوکیشن کے حوالے میں اپنی انفرمیشن آپ یہاں پہ دیں گے آپ یہاں پہ دیں گے ایڈوکیشن اپنی یہ دھیان رکھئے گا لائن دیکھ لیں آپ اور آپ اپنا ایکسپیرینس یہاں پہ دے رہے ہوں گے یہاں پہ یہ کرنے کے بعد آپ نے اگلی رو لی سکیل اور کولیفکیشن کے حوالے سے تو ایک رو لی ایک کالو میں میں نے لکھ دیا سکیل اگلے کالو میں لکھ دیا کولیفکیشن رو بند کر دی اگلی رو لی اور اس کے اندر میں نے پھر اس کی سکیل لکھی گود کومیونکیشن سکیل ایکسیلنٹ کنسیپچول سکیل ایک ان ارڈر لیسٹ لگائی یہاں پہ دھیان رکھی گا سکیر لینا ہے اور یہ سرکل ہے ڈسک کہتے ہیں اس کو اچھا اس کے بعد میں نے یہ لکھا ٹیبل رو بند کی ٹیبل بند کیا اور میرا یہ پورے گا پورا اسائنمنٹ بن گئی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے جو ڈیب یہاں پہ یوز کیے تھے تو وہ کیا تھے یہ دیکھیں بیگرونڈ کلر بلیک دیا کلر وائڈ دیا فاؤنٹ سائز 30 پکزل دیا ٹیکس لائن سنٹر دی ہائٹ 50 پکزل دی لائن ہائٹ اس کو سنٹر کرنے کے لیے ڈیب کے ڈیب کے اس ٹیکس کو سنٹر کرنے کے لیے لائن ہائٹ کمار دیتے ہیں ڈیب ون جہاں پہ ہم نے لگایا تھا بیگرونڈ کلر بلیک دیا کون سے والا ہے یہ ڈیب یہاں پہ آپ نے ادھر سے یہ دیکھا ہے ادھر یہ لگا ہوا ہے یہ دیکھتے جائیں گے آپ ٹائٹل والا یہ ڈیب ون جہاں پہ سٹوڈنٹ نیم لکھا ہوا ہے اس کی سٹائلنگ کرنے کے لیے ہم نے ڈیب ون اور اس کی سی ایس ایس لکھی بیگرونڈ کلر بلیک کلر وائٹ فاؤن سائز یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں میں ایک پڑ دوں گا وہ ہی سارا کچھ ہے بیگرونڈ کلر بلیک کلر وائٹ فاؤن سائز ٹونٹی پیکزل ٹیکس لائن سنٹر ویرث ایٹی پرسنٹ مارجن ٹاپ مائنس ایٹی پیکزل صرف ایک دین ہے باقی کسی کے اوپر یہ نہیں آ رہا جی یہ سٹائل کے ٹیک اندر میں نے سارا کوڈ لکھا ہے سی ایس ایس کا ہیڈ پورشن کے اندر یہ دیکھ لیں آپ باڈی کے اندر آ کے پھر ہم نے ٹیبل من آیا اور اس کے اندر ہم نے کام کرنا شروع کر دیا یہ میں ایک بار کوڈ رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ تسلی سے دیکھ لیں اس کو سی ایس تھری ٹین کے لیے بھی آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں سی ایس تھری ٹین یہ تھے جی ہماری سائنمنٹ تھینکیو بری مچ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ سی ایس تھری ٹین کے لیے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھینکیو بری مچ اللہ حافظ